سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں برزلم کی انتہا ہو چکی ہے اکلیتوں کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک سے پاکستان کی پولیس کا اصلی جہرہ سامنے آگیا ہے تھانا سمڑے عالمی پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے والے راجہ مسیح کو آہوں سسکی اور سینکڑوں پولیس سہلکاروں اور صرف چنسو گواران کی موجودگی میں سفور دکھا کر دیا گیا بہنوں کی آہ پکار ماں کی چیخیں عدل و انصاف کو پکار رہی ہیں تھانا سمڑے عالمی پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے والے راجہ مسیح کی ڈیڈ باڈی کو پولیس لباہکین کے حوالے کرنے سے ڈال مٹول سے کام لیتی رہی اور پولیس اہلکار کہتے رہے کہ پولیس خود کفن دفن کرے گی پولیس سے کشم کش ہوتی رہی پوری جتجہت اور کابش کے بعد پولیس نے رات کے اندھیرے میں راجہ مسیح کو دفنانے کے حامی بھڑ لی تقریباً ڈیڑھ دو سو پولیس ملازمین کے خوف کے سائے میں راجہ مسیح کی ڈیڈ باڈی کو سپور دکھا کر دیا گیا ریون فادر بابر خوشی بابو خالد محمود اور دیگر مباشران انجیل نے آخر رسومات قبرستان میں ہی ادا کی گئی ایمبولنس کے ذریعے ڈیڈ باڈی کو قبرستان میں لائے گیا اور وہاں پر سینکھ رو تیانات پولیس اہلکاروں کے گھیرے میں راجہ مسیح کی ڈیڈ باڈی کو سپور دکھا کر دیا گیا پولیس کے جلدبازی کے باعث راجہ مسیح کی چچا ریون فادر شہزاد کھوکھر سفر میں تھی جو اپنے بھتیجے کی آخر رسومات میں شرکت نہ کر سکے پولیس کی بھاری نفر تحال بھی قبرستان میں پہرہ لگائے ہوئے موجود بیٹھی ہے تاکہ کہ کوئی احتجاج نہ ہو جائے یا ڈیڈ باڈی کو قبر سے نکال کر اصل حقائق کی معلومات کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے حقوق اقلیتی کی صدر بیلیوم چارلس نے پولیس اہلکاروں کی موجودی میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی لمحہ فکرہ ہے جس طرح کا سوگوار خاندان سے رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قابل مضمت ہے کہ خاندان کے رشتداروں کو بھی جناسے میں شرکت نہیں کرنے دیا گیا وہ اس طرح کی بے انصافی کے خلاف سکت ایکشن لے ریون فادر شہزاد خوکر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے انتہائی گیر مناسب رویہ اختیار کیے رکھا جس کے باعث دلی صدمہ ہوا ہے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ کلیتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے رباب اختیار اور آلہ حکام اس واقع کا نوٹس لیں کہ پولیس نے رشتداروں کو بھی آخر رسومات میں شامل نہیں ہونے دیا یہ بہت بڑی نا انصافی ہے